جی تو دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت میں شاہی قلعے میں اور شاہی قلعے کی اتھارٹی کے مطابق یہ جو سامنے آپ کے گا دیکھ رہے ہیں جو منشن کر رہے ہیں جی یہ امپورٹو جو ہماری لیٹر تھے ہم کوئی در قیم دیا گیا تھا یہ دیکھیں امپورٹو جیل اس کو نام دیا گیا دیا انہوں نے اور یہ میں اندر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دروازہ لیکن میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ گھرٹو صاحب کو ادھر قید دی گئی ہوگی یہ دیکھیں وہ سامنے ایک جیل خانہ ہے ان کا ہی میرے خیال میں ایک عام سا جو کیا نام ہے جادر عام سی وہ پڑی ہوئی ہے اور نیچے ایک یہ رکھا گیا ہے پانی پینے کے لیے اور ایک ہی بلب تھا ادھر اور ایک ہی واشرو میں اندر وہ دیکھیں چھوٹا سا لیکن میں ماننے کیلئے تیار نہیں ہوں کہ کیونکہ یہ تو بہت پران ہے لیکن بھٹو صاحب کو ایک بلب لگایا گیا بھٹو صاحب کو ادھر کیسے قید کیا گیا تھا ہو سکتا ہے جو حکومت ہوتی ہے نا وہ وقت کے لحاظ سے اپنے جو چیزیں ہیں وہ چینج کرتی رہتی ہے لیکن میں اس کو کیسے مانوں یہ بھٹو صاحب کی جیل ہے یہ دیکھیں جو کام کے مطابق جو شاہی قلعہ ہے اس کے مطابق یہ جیل ہے تھی بھٹو صاحب کو ادھر رکھا گیا تھا یہ جیل ہے یہ جیل کا دوسرا حصہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیل خانہ یا قائد خانہ بھٹو صاحب کا یہ والا ہے لیکن تاریخ اس بات پر امادہ نہیں ہے کیوں ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے حکومت نے دے دیو ان کو ڈکٹیشن ادھر